موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھارت کی آزادی اور این ارسی ایک بڑا سوال دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ازہر رائٹس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے گی بھارت جو دنیا کا سب سے بڑا لوگتنتر ہے اس کی بنیادیں سمانتہ بندھتو اور سوتنترتہ پر ٹھیکی ہیں پرنتو اصم میں حال ہی میں جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ ان مول سدھانتوں کو سوالوں کے گھیرے ملا رہی ہیں وشیس روپ سے راشتریے ناغرک رجسٹر این آر سی کا لاغو کیا جانا اور اس کے آدھار پر مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپوں میں بھیجا جانا ایک گمبھیر چنتہ کا وشے ہے گدشتہ دنوں بار پیٹا جلے سے اٹھائیس مسلمانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں بھیجا گیا جن میں نو مہیلائیں اور انیس پرش شامل تھے اس کا ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں ان کے پریواروں کو روتے ہوئے دیکھا گیا یہ درشتہ بھارت کے کسی بھی سمویدن شیل ناغرک کے دل کو جھنجھوڑنے والا ہے این آر سی کی واسطہ وقتہ اور اسم کے مسلمانوں کا درد این آر سی کو بھارت میں عوید پرواسیوں کی پہچان اور دیش کی سرکشہ کے نام پر لاغو کیا گیا تھا لیکن یہ یوجنا دھیرے دھیرے مسلمانوں کے خلاف ایک ہتھیار کے روپ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے اسم میں این آر سی لاغو کرنے میں کئی نا انصافیوں کی خبریں آئی ہیں یہاں تک کی گورنر کے پریوار کے سدسیوں کو بھی این آر سی سے باہر کر دیا گیا کچھ معاملوں میں ایک ہی پریوار کے کچھ سدسیوں کو بھارتیے گھوشت کیا گیا جبکہ باقی کو بانگلہ دیشی ٹھہرا کر ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیا گیا یہ کیسے سمبھو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پریوار کے کچھ سدسیے بھارتیے ہوں اور کچھ بانگلہ دیشی یہ سوال بھارت کی نیایک اور پرشاسنک پرنالی پر گمبھیر پرشنچن کھڑے کرتا ہے ایسی ستھی میں نیایک پرکریہ کی نشپکشتہ پر کیسے وشواس کیا جا سکتا ہے ڈیٹینشن کیمپ بھارت کی آزادی پر سب سے بڑا دھبا بھارت جیسے لوگ تانترک دیش میں ڈیٹینشن کیمپوں کا ہونا آزادی پر سب سے بڑا دھبا ہے جن لوگوں کو این آرسی کے نام پر کیمپ میں ڈالا جا رہا ہے ان کے خلاف کوئی ٹھو سبوت نہیں ہے بلکہ ان پر دوشہ روپن کیول ان کی دھارمک پہچان کے آدھار پر ہو رہا ہے بھارت کا سمویدھان دھر نلپیکشتہ اور سمانتہ کی بات کرتا ہے لیکن این آرسی کے نام پر کیول مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اصم کے ورطمان مکہ منتری حیمنتہ بسو شرمہ جو اپنے مسلم ویرودھی بیانوں اور رویے کے لیے جانے جاتے ہیں این آرسی کو اپنے راجنیتک فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ کیول مسلمانوں کو نشانہ بنا کر اپنے ہندو ووٹ بینک کو سادھنے کا پریاس کر رہے ہیں ڈیٹینشن کیمپ اور دیش کی سیماوں کی رکشہ پر سوال اگر بھارت میں کوئی ویقتی انیدیش کا ناغرک ہے تو اس کا سبوت سرکار کو پیش کرنا چاہیے بھارت کی سیما کی اگر آپ کسی بھارتیے کو بانگلہ دیشی گھوشت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیما سرکشہ بل پر آروپ لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سہی دھنگ سے نہیں نبھا رہے ہیں اگر وہ اسفل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار بھی اسفل ہے این آرسی کا اصلی مقصد اور اس کا ویرود این آرسی کا اصلی مقصد بھارت میں عوید پرواسیوں کی پہچان کرنا تھا لیکن یہ کیول مسلمانوں کی خلاف ایک ابھیان میں بدل چکا ہے اس پرکریہ میں اسنکھیے نردوش لوگوں کو ان کی ناغرکتہ سے ونچت کیا جا رہا ہے یہ نہ کیول بھارت کی دھرم نرپیکشتہ پر حملہ ہے بلکہ سنویدھان کے مول سدھانتوں کے خلاف بھی ہے اس لیے دیش کے ہر ذمہ دار ناغرک کو اس انیائے پورن پرکریہ کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے ڈیٹینشن کیمپوں میں لوگوں کو ڈالنا اور ان کی ناغرکتہ چھیننا بھارت کے لوگ تانترک ڈھانچے پر ایک کالا دھبا ہے این ارسی کے نام پر ہو رہے اس اتیачار کو روکنا ہوگا تاکہ دیش کی آزادی اور سمانتہ کی نیو کو برقرار رکھا جا سکے بھارت کی آزادی صرف انگریزوں سے آزادی نہیں تھی یہ دھارمک ساماجک اور آرثک سو تنترتہ کی بھی آزادی تھی اگر آزادی کے 75 سال بعد بھی ایک ورگ کو اس کے دھرم کے آدھار پر پر تاڑت کیا جا رہا ہے تو کیا ہم سچ میں آزاد ہیں این ارسی کے نام پر ہو رہے اس انیائے کے خلاف سبھی کو ایک جھٹ ہو کر کھڑا ہونا ہوگا یہ ہمارے دیش کے بھوش اور ہماری دھرم نرپیکش پہچان کے لیے بہت ضروری ہے